ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سرل کا فارہ بہت ہی اچھا ڈراما بن چکہ ایکسٹرانمل اپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین آنے والی ہیں آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ستارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے ستارہ کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح کاسم اسے چھوڑ کر چلا گیا اب سلمان بھی شاید اسی طرح چھوڑ کر چلا جائے گا سلار کے پاس بہت دولت ہے اور سلار شاید دولت سے ان لوگوں کو خریدنا اچھی طرح سے جانتا ہے ستارہ اس لیے تو سلمان کو بلاتی ہے اور سلمان کو کہتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں ابھی ایسی ویسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو ابھی بھی وقت ہے میں نہیں چاہتی کہ بھری محفل میں تو مجھے بے عزت کرو یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ ستارہ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو میں تم سے شادی کے لیے ہاں کر چکا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو ستارہ کہتی ہے کہ سلمان مجھے اب بھی اس بات کا ڈر ہے اگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا دو میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو میرا سلار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اس گھٹیا انسان سے نفرت کرتی ہوں کبھی بھی ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہیں بتا رہا ہونا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ کبھی بھی دھوکہ ہونے نہیں دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو ستارہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں مہرین بیگم اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھ سکتی وہ تاہر سکندر کو کہتی ہے کہ اگر ایسے ہی رہا تو واقعی سلار اپنی جان لے لے گا آپ اپنی زد چھوڑ دیں سلمان کے ساتھ چلیں وہ جیسی بھی ہے سلمان کی محبت تو ہے اگر سلمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے سلمان اس سے شادی کر کے اسے اس گرمے لے کر آنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے تاہر سکندر کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں پہلے ہی زارہ بیگم اور مرسا صاحب کو زبان دے چکا ہوں اور میں اپنے زبان جھوٹی نہیں کرنا چاہتا اب سلمان کو شادی صاحبہ سے ہی کرنے پڑے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ اس شادی کے لیے پہلے بھی انکار کر چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو آپ ان کے سامنے معذرت کر دیں لیکن سلار کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو آپ سلار کی بات مان لیں یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے تاہر سکندر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا سلار کسی بھی ایسی بیسی لڑکی سے شادی کر کے اسے اس کر میں لے آئے گا تو یہ بہت برا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو مہرین کہتی کہ آپ اس زد کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کھو بیٹھو گے میں نہیں چاہتی کہ آپ ایسا کوئی بھی فیصلہ کرے آپ میری بات مان لیں یہ بات سن کر ایک بار پھر تاہر سکندر کہتا ہے کہ تمہاری بات مان بھی لوں تب بھی شاید سلار کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لڑکی سلمان سے شادی کر رہی ہے وہ سلار سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے قاسم جو کہ ستارہ کے لئے اب کچھ بھی کرنے کو دیار ہے قاسم اپنی جوپ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اب اسے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ ستارہ کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ ستارہ سے معافی مانگنے کے لئے آتا ہے ستارہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ قاسم تم جیسا گھٹیا انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تم نے میری زندگی برباد کر دی جو کوئی تم میرے ساتھ کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میرا کبھی بھی تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہو سکتا ستارہ میں اب تمہارے لئے ایسا کیا کروں میں تم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح شرمندہ ہونے سے اب میرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہو جائیں گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم جیسا انسان دولت سے محبت کرے گا اس طرح مجھے نکاح کے وقت چھوڑ کر چلا جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو کوئی تم کر چکے ہوئی طرح سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں کبھی بھی تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات سمجھو کیونکہ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی قاسم کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ غلطی ہو گئی غلطی نہیں تم نے گناہ کیا ہے جس کی میرے نزدیک کوئی معافی نہیں آنیول اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ جنید جو کہ سلار کو کہتا ہے کہ تم لا کوشش کر لو لیکن ستارہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی تم ایسے ہی اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہو میں نہیں چاہتا کہ اب تم اس کے پیچھے بھاگو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تم اسے بھول جاؤ اور صاحبہ سے شادی کر لو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب میں صاحبہ سے محبت نہیں کرتا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا پھر میں صاحبہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جنید تمہیں میری مدد کرنی ہوگی میں تو ہر طرح کی تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ٹھیک ہو پائے گا جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں نہیں چاہتا کہ مزید اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جنید صاف انکار کر دیتا ہے دیکھنے جارے ہیں دوستہ چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال